بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم ببارک السلام کلاس ٹینت لیکچر نمبر نائنٹین کریں گے آج ہم تو لیکچر نمبر نائنٹین میں آج ہم نے نمیریکل پرابلمز کو ڈسکس کرنا ہے تو نمیریکل پرابلمز میں سب سے پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ سمجھاؤں گا تو سٹیٹمنٹ جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے اس کو فردر جو ہے وہ کیسے سول کرنا ہے میں سولیشن بھی آپ کو اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے حل کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے جب آپ سٹیٹمنٹ سمجھ لیں گے ساری کے ساری اور پھر ہم جو ہے ہم سولیشن کی طرف آئیں گے پھر آپ نے سولیشن پر گور کرنی ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو بات کی ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ آ گیا what will be its length on the earth earth کی اوپر اس کی length کیا ہوگی and what will be its length on the moon if gravity on moon gm gravity کی value on moon is equal to g e gravity کی value on earth by 6 اور ہمیں پتا ہے gravity کی value on the surface of earth is 10 meter per second سکے بات کو سمجھیں اس نے کہا ہے کہ فرس کر لیں آپ کے پاس ایک سیمپل پینڈولم ہے اور اس سیمپل پینڈولم کی length on the surface of earth کیا ہوگی اور on the surface of moon اس پینڈولم کی length کیا ہوگی آپ نے یہ کلکولیٹ کرنا ہے جبکہ ہمارے پاس اس پینڈولم کا جو time period ہے وہ time period ہے ہمارے پاس 2 seconds gravity کی value اب چونکہ length ہم نے find کرنا ہے on the surface of earth تو gravity کی value on the surface of earth ہمیں اس نے دے دی ہے that is the 10 meter per second scale اور on the surface of moon gravity کی value g m is equal to g e by 10 6 کہتا ہے یہ given data ہے آپ find کر کے length on the surface of earth and length on the surface of moon سمجھا گی بڑا سیمپل ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے توجہ کرنی ہے گوڑ سے بات کو سمجھنا ہے بس باقی انشاءاللہ آپ کو بات سمجھے آ جائے گی لے جس سب سے پہلے آپ کے پاس time period تو given data کے اندر ہم جو ہے وہ time period لکھ لیتے ہیں تو given data میں آپ کے پاس time period کیا آ گیا ہے تو جہا رکھئے گا given data میں time period آ گیا time period ہے 2 seconds ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ gravity کی value ہے on the surface of earth 10 meter per second scale 10 meter per second scale gravity کی value on the surface of moon ہے آپ کے پاس g e by 6 کرنا گیا ہے length on the surface of earth ہم نے find کرنی ہے and length of the pendulom on the surface of moon آپ نے find کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ gravity کی value on the surface of moon کتنی ہوگی یاد رکھے گا gravity کی value on the surface of moon is equal to ge کتنا ہے آپ کے پاس یہ اوپر لکھا ہوا that is the 10 and 6 تو آپ اس کے ساتھ کٹیں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 1.6 meter per second square یہ value آ گئی gravity کی on the surface of moon کلیر ہوگی بات اب آپ نے چھکے فارمولا آپ جانتے ہیں آپ نے فارمولا پڑھا ہوا ہے time period of simple pendulom کا تو by using formula formula کو use کریں کیا formula آپ نے پڑھا ہوا ہے آپ کو یاد ہو اگر آپ نے chapter number 1 اس کے سارے lecture سنے ہے تو جب simple pendulom میں نے 2 pi square root of l over g ہم پہلے کرنا کہ چاہتے ہیں ہم length find کرنا چاہتے ہیں on the surface of earth and length of pendulom on the surface of moon تو میں ایک چھوٹی سی change کرتا ہوں that is the length on the surface of earth ساتھ میں e لکھ لیا and that is g and g on the surface of earth g e to t scale root لے لیں 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 scale root t scale is equal to 4 pi square ہو جائے گا l e over g e l e find کرنا چاہتے ہیں آپ g e ki value جو ہے وہ لے جائیں g e ki value جو ہے یہ multiply اور آکے sorry یہ divide اور آکے multiply ہو جائے g g e یہ multiply اور آکے divide ہو جائے 4 pi کا scale اور ادھر کیا رہ گیا l e simple میں نے کیا کیا ہے توجہ سے بات سن لیں کہ میں نے جو ہے t square is equal to 4 pi square l e اور g e یہ کیسے آیا ہم نے یہاں پہ taking scale root ہم نے یہاں پہ scale root لے لیا میں نے l e کی value find کرنی تھی l e میں نے ادھر رہنے dh g e جو ہے divide ہو رہا تھا ادھر multiply ہو گیا یہ آگیا ساتھ اور یہ multiply اور ادھر آکے divide ہو گیا simple calculation آپ نہیں کرنی ہے calculation بڑی آسان ہے تو آپ values یہاں پہ put کریں گے جب values put کریں گے تو l e کی value آپ کے پاس آ جائے g t square کتنا ہے t ہے 2 تو 2 کا square ہو گیا g کتنا ہے 10 اور 4 pi 4 multiply pi کی value 3.14 اس کا ہو جائے square جب آپ اس کی value کی calculation کریں گے ساری value کی calculation تو l e آپ کے پاس آ جائے گا 1.02 جی یہ آ جائے گا آپ کے پاس 1.02 میٹر calculator اگر آپ use کر رہے ہیں side پہ تو calculator use کر کے یہ میں calculation کی ہے تو 1.02 میٹر اس کا answer یہ تو length on the surface of earth ٹھیک تو جیسے بات سن لیں 10 minute کے lecture میں یہ 1 numerical ہوگا میں کوشش کروں کہ 2 کر دوں لیکن آپ سمجھ لینا ہے بات بہت سمجھ بہت سادھا سی بات ہے جب values کو put کرنا ہے تو 2 کا scale 4 ہو جائے گا یہ 40 ہو گیا آپ نے اس کا scale لیں گے تو یہ آجائے گا 6.28 اور 4 کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے divide کریں گے تو آپ کے پاس length on the surface of 8 آگے کس کی simple pendolum کی اب on the surface of moon آئے گی تو moon کی definitely آپ formula تو یہ ہی لگائیں گے by using formula t is equal to 2 pi scale root of یہاں l e تھا lm آجائے گا length on the surface of moon and gravity on the surface of moon values کو put کرنا ہے اور یہاں پہ بھی آپ taking scale root کر لیں t square is equal to 4 pi square ہو گیا l m over g m ٹھیک ہے تو یہ ویسے ہی ادھر لے آئے اس کو t square g m سات multiply ہو گئے ادھر آکے یہ ادھر multiply ہو رہا نیچے آکے divide ہو جائے گا اور آگیا lm جب values put کریں گے t کا square 2 کا scale gm کیا ہے 1.6 یہ ہم نے find کیا ہوا ہے اور ساتھ جو ہے وہ 4 multiply 3.14 کا scale آپ lm کی value نکال لیں گے تو یہ بھی کتنی آ جائے گی about 0.17 meter that is the length on the surface of moon یہ pendulum کی length on the surface of moon ہے اور یہ pendulum کی length on the surface of earth ہے تو یہ ہی اس نے پچھا تھا کہ pendulum کی length on the surface of earth کتنی ہوگی اور pendulum کی length on the surface of moon کتنی ہوگی تو یہ میٹر ہے on the moon by an astronaut ایک astronaut نے pendulum کی length اتنی calculate کی ہے on the surface of moon the period of the pendulum is 4.9 second time period what is the value of g on the surface of moon اب g جو چکے gravity کی value surface of moon پہ different ہوتی ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے gravity کی value only surface of moon find کرنی ہے تو simple formula آپ نے لگھانا ہے اس case میں دیکھیں توجہ رکھیں pendulum کی length کتنی ہے l آگیا آپ کے پاس 0.99 meter ٹھیک ہے given data میں اور ہمارے پاس time period کتنا آگیا t آگیا 4.9 second what is the value of g g کی کون سا formula لگے گا یہ formula t is equal to 2 pi یہ length ہے on the surface of moon gravity کی value on the surface of moon find کرنی ہے تو ہم یہاں پہ lm over gm لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی rate سمجھنے میں length ہے pendulum on the surface of moon اور gravity کی value on the surface of moon آپ t square 4 pi کا square lm over gm آگیا ٹھیک ہے آپ یہ find کرنا چاہتے ہیں اسے calculate کرنا چاہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ gm ادھر لے آئیں اور t square کو ادھر لے آئیں یہ ادھر divide ہو جائے گا gm آگیا equal 4 pi square lm as it رہا اور ساتھ کیا آگیا نیچے t square مطلب gm calculate کرنا چاہتے تھے تو آپ gm کو ادھر لے جائیں اور t square اس کے نیچے لاکے divide کر دیں simple formula میں values put کریں 4 multiply by 3.14 square lm آپ کو given ہے 0.99 meter اور t square بھی 4.9 square gm کی value آپ کے پاس آجائے use 1.63 meter per second scale تو یہ آپ کانس ٹھیک ہے دو miracle آپ نے کی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے گھر سے سن لینی ہے میری بات سمجھ لینی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی باقی انشاءاللہ ہم next کریں گے ٹائم چونکہ short ہے تو دو miracle ہی چونکہ